السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جرم جرم ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کرے مجرم مجرم ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو کسی بھی ملک سے ہو مجرم بہرحال مجرم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے بڑے بڑے مجرمین وہ جو ہے گھوم رہے ہیں کھلے جو ہے جانوروں کی طرح وہ گھوم رہے ہیں حالانکہ وہ موسٹ وانٹڈ مجرم ہیں ان کا جرم بہت بڑا ہے کہیں کسی نے کسی کو مارا ہے کہیں کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے کہیں کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کی ہے کہیں کسی نے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈال کر کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ سارے طرح کے مجرمین جو ہے گھوم رہے ہیں کھلی آزادی کے ساتھ وہ گھوم رہے ہیں قانون ہے لیکن قانون کو اپلائی نہیں کیا جا رہا ہے مذہب اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اسلام کا قانون تم لاغو کر لو اگر اسلام کے قوانین کو تم اپنی زندگی میں داخل کر لو یا اسلام کے قوانین پر عمل کیا جائے یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں اسلامی حکومت ہے تو آپ دیکھو وہاں قانون کیا ہے وہاں اصول کیا ہے اور پھر اس اصول کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں سورة البقرہ کے آیت نمبر 178 میں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے قتل کے سلسلے میں اگر کسی آزاد نے آزاد کو قتل کیا ہے تو آزاد کو بدلے میں مارا جائے گا کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے بدلے میں غلام کو مارا جائے گا کسی عورت نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کا قتل کیا جائے گا کسی مرد نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا یہ اللہ رب العالمین نے قانون دیا ہے آج دیکھیں لیکن مالدار نے کوئی جرم کر لیا مالدار نے کوئی غلط کام کر لیا مالدار نے کوئی جو ہے ہائی پرو فائل جو ہے وہ مدر بے مبتلا ہو گیا کسی کو مروا دیا یا کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اسے بہرحال یا تو پکڑا نہیں جاتا یا پکڑا جاتا ہے لیکن وہ اپنے مال کے بل پر رشوت دے کر اور دیگر طریقے سے وہ سارے راستے اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو آسانی سے نکال لیتا ہے اسے نہ قانون کا ڈر ہے اسے نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے نہ کسی محکمے کا کوئی خوف ہے وہ مالدار ہے سمجھتا ہے نکل جاؤں گا آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے اسلام کا یہ قانون ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس جرم کے برابر اس کو سزا دی جائے گی اسے مارا جائے گا یہاں تک کی اللہ تعالی نے یہ بھی ذکر کیا ہے اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا کسی نے کسی کا داکھ توڑا ہے بدلے میں اس کا داکھ توڑا جائے گا کسی نے کسی کی ناک جو ہے پھوڑی ہے یا ناک پر حملہ کیا ہے بدلے میں اس کی ناک پھوڑی جائے گی یا اس کے ناک پر حملہ کیا جائے گا یہ اللہ کا اصول ہے اور اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اس میں نجات ہے اس میں جو ہے یہ رحمت ہے اور سماج کے ماحول کو بہتر بنانے کا ذریعہ سبب ہے اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ مَرَحْمَةٌ یہ تمہارے رب کے طرف سے یہ جو ہے معاملے میں آسانی کی گئی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اس رب نے قانون دیا اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 179 میں سورة البقرہ کی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ قصاص میں بدلے میں اے اقل مندو تمہارے لئے زندگی ہے آپ دیکھیں اگر یہ اسلامی قانون ہو اگر قانون یہ ہو کہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا تو لوگوں کے اوپر ایک خوف ہوگا ایک در ہوگا اور ایک جو ہے اس کے اندر یہ دہشت ہوگی کہ کہیں اگر میں نے کسی کو مار دیا بدلے میں مجھے مار دیا جائے گا بیچ میں کوئی آپشن نہیں ہے تو یہاں پر زندگی بچائی جاتی ہے لیکن اگر اس طریقے کا قانون نہ ہو ایک بندے نے دوسرے کو مار دیا اب کیا ہوتا ہے یہاں پر یا تو یہ قاتل جو ہے جس نے مدر کیا ہے وہ آسانی کے ساتھ گھومتا ہے یا جو ہے جس کا مدر کیا گیا ہے اس کے گھر والے غصے میں آتے ہیں تیش میں آتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا ہے تو قاتل کو بھی مارتے ہیں قاتل کے گھر والوں کو بھی مارتے ہیں اس سے ایک جان کے بجائے کئی جانیں جاتی ہیں ایک کے قتل کے بجائے کئی لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے سماج میں فتنہ آتا ہے بگاڑ آتا ہے فساد آتا ہے سماج کا ماحول ملک کا علاقے کا ماحول خراب ہوتا ہے اور جو ہے اس طریقے کے مجرمین وہ بڑی آسانی کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ سماج میں دندناتے پھرتے ہیں تو یہ ضرورت اس بات کی ہے اور یہ جو ماحول بن چکا ہے ایسے ماحول میں بہت سارے غیر مسلموں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسلام کے قانون کو لاغو کیا جائے چاہے وہ قصاص کا مسئلہ ہو چاہے وہ زنا کے تعلق سے ریپ وغیرہ کے کیس کے معاملات میں چاہے اس بندے پر کوڑے مارنے کی سزا ہو یا شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار کر ہلاک کر دینے کی سزا ہو اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں جو تازیرات ہیں جو سزائیں ہیں ان کی وجہ سے ماحول بہترین بنتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں خوف رہتا ہے ڈر رہتا ہے اور جرم کرنے سے پہلے وہ کئی مرتبہ سوچتے ہیں یہ اسلام کا قانون ہے اور اسلام کے قوانین پر عمل کرنے میں ہی انسان کے لئے اور مسلمانوں کے لئے خیر ہے نجات ہے بھلائی ہے اسی لئے آپ ماحول دیکھیں جہاں یہ قوانین ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے اور جہاں یہ قوانین نہیں ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے جرم سے گناہوں سے غلطیوں سے دور رہتے ہوئے اچھائی اور خیر کے کام کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصلہ اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن